السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ودریاتہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہم الدین اما بعد محترم ناظرین رمضان المبارک کی آج 26 تاریخ ہے اور جلد ہی اب ہم رمضان المبارک کو خیر بات کہنے والے ہیں محترم ناظرین ہمارے سامنے عید الفطر کا عظیم تہوار ہے یہ عظیم تہوار اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے یہ عظیم تہوار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے اختتام پر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس تہوار کے منانے کے ساتھ ہمیں دو رکعات نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے جسے ہم عید کی نماز یا دوگانی کی نماز کہتے ہیں آج کل چونکہ لاکڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے اور ہر شخص اپنے گھر کے اندر قید و بند ہے مساجد بند عیدگاہیں بند مکاتب بند اس لئے عید کی نماز کے لئے ہم مسلح مساجد اور عیدگاہ نہیں جا سکتے تو ممکن ہے کہ جب ہم مسلح عیدگاہ اور مساجد نہ جائیں تو گھر کے اندر ہی اس فریضے کو ادا کریں چونکہ یہ عید کی نماز عید الفطر کی نماز یا عید الادہا کی نماز یہ فرض ہیں اور اسے ہم سب کو ادا کرنا چاہیے جیسے کہ علماء کے فتاوے آ رہے ہیں کہ عیدگاہ میں مسلح میں مساجد میں اگر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو لوگ اپنے گھر کے اندر پریوار کے ساتھ عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے عام طور سے عیدگاہ اور مساجد میں پڑھتے ہیں تو چونکہ عید کی نماز ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سال میں دوبار پڑھتے ہیں اس لئے عید کی نماز کا طریقہ ہر شخص کو یاد نہیں رہتا چونکہ عید کی نماز کا طریقہ دوسری نمازوں سے ڈیفرنس اور تھوڑا سا مختلف ہے اس لئے آج میں نے مناسب سمجھا کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتا دیا جائے تاکہ ہر شخص بہ آسانی اپنے گھر میں عید الفطر کی نماز اپنی پریوار کے ساتھ ادا کر سکے سنت کے مطابق ادا کر سکے تو محترم ناظرین ہم عید الفطر کے نماز کے لئے جو کام اور جو سنتیں اور جو آداب ملہوز رکھا کرتے تھے ان سب کو ملہوز رکھیں مثلاً اچھے کپڑے پہنیں اگرچہ پرانے ہی ہو لیکن صاف سترے کپڑے پہنیں گسلے کر لیں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ تاک خجور کھا کر کے عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے اگر ہم عیدگاہ کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں تو کم سے کم عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تاک خجور کھا لیں اسی طریقے سے تکبیرات تحمیدات تحلیلات کا احتمام کریں یہ سارے کلمات جو میں نے ادا کیے ہیں ان سارے کلمات کو ادا کیا جا سکتا ہے کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ اور کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر تین مرتبہ بھی کہا جا سکتا ہے ان تقبیرات میں سے کسی بھی تقبیر کو آپ پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ جب عید الفطر کا چانت دیکھتے تو عید الفطر کا چانت دیکھتے ہی تقبیرات تحمیدات میں تقبیرات اور تحمیدات کا احتمام کرنے لگتے تھے اور جب مسلح کے لیے نکلتے تو آپ مسلح جاتے وقت راستے میں بلند آواز سے تقبیر کہتے اور مسلح تک پہنچتے یہاں تک کہ نماز جب شروع ہو جاتی اس سے پہلے تک آپ تقبیرات کا احتمام کرتے ہیں تو بلند آواز سے تقبیرات کا احتمام کرنا چاہیے لیکن ہاں عورتیں بلند آواز سے تقبیرات کا احتمام نہیں کریں گی بلکہ پست آواز میں ہی عورتیں تقبیرات پڑھیں گی محترم ناظرین اسی طریقے سے جب ہم عیدگاہ اور مسلح نہیں جا پا رہے ہیں امام کے ساتھ نماز عید ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہے جس میں عید کی نماز پڑھیں تو یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز تھوڑی جلدی پڑھا کرتے تھے عید الفطر کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھتے تھے بنسبت عید الاضحہ کے بنسبت عید الاضحہ کے یعنی عید الاضحہ کی نماز تھوڑا جلدی پڑھتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل تاخیر سے پڑھا جائے اس کا وقت کیا ہے اس کا وقت چاشت کا وقت ہے یعنی جب سورج اپنے مطلع سے جب سورج اپنی نکلنے کی جگہ سے دو نیزہ اوپر ہو جائے تو عید الفطر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے یہاں اور زوال تک عید الفطر کی نماز کا وقت رہتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی نماز عید ادا کر لیں چھ بجے اس وقت چھ بجے یا اس سے کچھ پہلے عید الفطر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ ہم سب چھ سات کے درمیان اپنی عید الفطر کی نماز کو ادا کر لیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے محترم ناظرین نماز عید مسلہ میں عیدگاہ میں مساجد میں جہاں بھی پڑی جاتی ہے اس میں ازان اور اقامت نہیں کہی جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ رہا ہے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر کی نماز یا عیدین کی نماز کئی مرتبہ پڑی لیکن آپ نے عیدین کی نماز میں نہ ہی تکبیر کہلوائی نہ ہی اقامت کہلوائی اور نہ ہی عذان کہلوائی تو ہم گھر میں بھی پڑھیں تو بغیر عذان اور بغیر اقامت کے ہی نماز عید ادا کریں اچھا سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے اصل میں ہمارے درمیان کئی طریقے رائج ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے کون سا طریقہ سنت ہے جس پر ہم اپنی نماز کو ادا کریں تو سنت تک پہنچ جائیں تو آئیے نماز عید کا طریقہ ہم بتاتے ہیں نماز عید بلکل ویسے ہی شروع کی جائے گی جیسے عام نمازیں شروع کی جاتی ہیں یعنی امام تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اپنی نماز شروع کرے گا تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتہ یا دعائے ثنہ پڑھے گا اس کے بعد سات زائد تکبیریں کہی جائیں گی اللہ اکبر یہ سات تکبیریں یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ سات زائد تکبیریں کہی جائیں گی اس کے بعد تعود اور تسمیہ یعنی اعود باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ آلہ یا سورہ قاف پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا سورہ اقتربت الساعہ سورہ قمر پڑھا کرتے تھے یعنی جو جمعہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے سورہ آلہ اور سورہ غاشیہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ یہ ہمارے لئے آسان ہے ہم یہی پڑھیں تو پہلی رکعت میں تقبیر تحریمہ کہی جائے گی اس کے بعد دعائے سنہ پڑھی جائے گی اس کے بعد سات زائد تقبیر پڑھ کر کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد صور فاتحہ اور دوسری صورتیں پھر عام نمازوں کی طرح رکو اور سجدے کیے جائیں گے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے آدمی کرت سے امام کرت کرنے سے پہلے امام کرت کرنے سے پہلے پھر پانچ زائد تقبیر کہے گا مثلا سجدے سے اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پانچ تقبیریں دوسری رکعت میں کہی جائیں گی اور پھر اس کے بعد صور فاتحہ اور دوسری صورتیں پڑھ کر کے پھر جیسے ہی نماز جیسے عام نمازوں کو ختم کیا جاتا ہے ویسے یہ نماز بھی ختم کی جائیں آئیے حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر ابن شوائب روایت کرتے ہیں اپنے دادا اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطری سبون فی الاولا وخمس فی الاخرہ والقراء بعدہما یہ حدیث ابو داود کی اندر ہے ایک دوسری روایت بھی اپنے سامنے رکھیں نافع مولا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں شیدت الابحا والفطر معابی حریرت فکبرا فر رکعت الاولا سبع تکبیرات قبل القراء وفی الاخرہ خمس تکبیرات قبل القراء یہ حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معتا کے اندر ذکر کیا ہے تو معلوم ہوا ان دونوں روایتوں میں یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ قراء سے پہلے سات تکبیریں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قراء سے پہلے پانچ تکبیریں کرتے تھے اور یہی عمل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کر کے دکھایا جو نافع اور مولا ابن عمر والی روایت کے اندر موجود ہیں تو اس طریقے سے نماز پڑھیں یہ سنت کے مطابق ہیں اب آئیے ایک اور طریقہ ہمارے درمیان رائج ہے جو حنفیہ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے اور یہ ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ آدمی تکبیر احرام تکبیر تحریمہ پڑھ کر کے ہاتھ بادلیں پھر دعائے سنا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک یہ والی دعائے سنا پڑھیں اور اس کے بعد تین تکبیر کہیں تین تکبیر کہنے کی صورت کیا ہے وہ کہتے ہیں جب تین تکبیر کہے گا تو ہر تکبیر پر رفعول یدین کر کے اپنا ہاتھ چھوڑ دے گا جب تیسری تکبیر کہے گا تو رفعول یدین کرے گا پھر ہاتھ باد کر کے سور فاتحہ اور دوسری صورتیں پڑھی جائیں گے یہ پہلی رکعت میں ہے دوسری رکعت میں جب آدمی یا امام کھڑا ہوگا قیام کرے گا تو پہلے سور فاتحہ اور دوسری صورتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے یعنی تلاوت کو ختم کرنے کے بعد اور رکوع کرنے سے پہلے تین تکبیر امام کہے گا اور تینوں تکبیروں میں رفعول یدین کر کے ہاتھ چھوڑ دے گا اور جب تو چوتھی تکبیر کہے گا تو اس میں رفعول یدین نہیں کرے گا اور بغیر رفعول یدین کیے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا یہ ہنفیہ کا طریقہ ہے یعنی ہنفیہ کہتے ہیں چھے تکبیرات کہی جائیں گی دونوں رکعتوں میں ملا کر کے لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے ان کا حدیث ان کا مسلک یا ان کا موقف اور ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث کے بالکل خلاف ہے لہٰذا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت کے مطابق ہی نماز عید ادا کریں تاکہ ہمیں سنت کا ثواب مل جائے ہنابلہ کہتے ہیں ہنابلہ کہتے ہیں کہ نماز عید میں سات تکبیرے کہی جائیں گی تکبیرے احرام کو لے کر کے تکبیرے تحریمہ کے ساتھ سات تکبیرے کہی جائیں گی یعنی تکبیرے تحریمہ کہہ کر کے آدمی نے ہاتھ باد لیا امام نے ہاتھ باد لیا اس کے بعد سنہ پڑھا اس کے بعد چھے تکبیرے کہے گا اور دوسرے رکعت میں چھے تکبیرے کہی جائیں گی ان میں سے پانچ تکبیرے زائد ہوں گی اور ایک تکبیر قیام والی یعنی دوسرے سجدے سے جب اٹھ کر کے آدمی کھڑا ہوتا ہے اوہ والی تکبیر کو لے کر کے یہ چھے کہتے ہیں لیکن ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ قبل قرات ہی پڑھیں گے قرات کے بعد ہی تکبیر نہیں کہیں گے لیکن ان کا بھی مسئلح حدیث سے بالکل دور ہے کیونکہ حدیث کے اندر سات اور پانچ کی بات کہی گئی ہے یہی درست ہے لہذا ہم سات اور پانچ تکبیر کہہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے محترم ناظرین آپ نے یہ بات جان لی کہ نماز عید کیسے پڑھنا ہے ایک بار محمدی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دھورہ دیتا ہوں امام مسلح پر گیا مسلح پر جانے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ ماد لیا اس کے بعد دعائے ثانہ پڑھی اس کے بعد اللہ اکبر یہ ساتھ تکبیریں کہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے بعد سورہ آلہ پڑھے گا اس کے بعد رفع لیدین کرتے ہوئے رکو کرے گا رفع لیدین کر کے رکو میں جائے گا اور جب رکو سے اٹھے گا پھر رفع لیدین کرے گا پھر سجدے میں جائے گا دونوں سجدوں سے اٹھے گا دونوں سجدوں سے اٹھنے کے بعد پھر ہاتھ باد لے گا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پانچ تقبیریں کہہ کر کے پھر سور فاتحہ اور دوسری صورتیں پڑھی جائیں گے اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کی جائے گی یہ طریقہ محمدی طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں تاکہ سنت کا مکمل سوا مل سکے ہنفیہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ تقبیر جو تین تقبیریں کہی جائیں گی ان تینوں تقبیر میں اتنا فاصلہ ہو کہ آدمی تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دو تقبیر کے درمیان اللہ اکبر پھر اللہ اکبر ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ تین مرتبہ سبحان اللہ آدمی کہہ ڈالے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں اتمنان کے ساتھ اجلت بازی میں نماز یا کوئی ارکان یا کوئی کلمہ نہیں دورانا چاہیے بلکہ اتمنان کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم کسی اور چیز سے تشبیح دے دیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ